اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیب طلبہ طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورة الانفال کے تیسرے رکوع کی باقی ماندہ آیات کا ترجمہ اور تشریع کو دیکھیں گے آگے بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑانا لے جائیں یعنی بے خانمانا کر دیں تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیدہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو وذکرو اور یاد کرو اس جب انتم تم یہ سبجیکٹیو پرو نو نیو کے معنی میں استعمال ہوتی ہے قلیلن تعداد میں کم تھے مستدعفونا فی الارض اور زمین میں ضعیف تھے کمزور سمجھے جاتے تھے تخافونا اور تم ڈرتے رہتے تھے ہنیت خطفاکم الناسو کہ لوگ کہیں تمہیں اچک کرنا لے جائیں فآواکم پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا جگہ دی پناہ دی وَعِيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ اور اپنی نُسْرَت کے ساتھ تمہاری مدد کی وَرَضَقَكُمْ اور تمہیں رزق بھی اطا فرمایا منتطیبات پاکیدہ چیزوں میں سے لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم تشکرون شکر ادا کرو اور یاد کرو جب تم زمین میں تعداد میں کم تھے اور کمزور تھے کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم درتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ یعنی کفار اچک کرنا لے جائیں پس اللہ نے تم کو پناہ دی ٹھکانہ دیا اور اپنی نُسْرَت کے ساتھ تمہاری مدد کی اور تمہیں پاکیدہ رزق اطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو اس آیت مبارکہ میں اسلام کی ابتدائی سالوں کا تذکرہ ہے اور آپ سب کو بہخوبی ان تمام حالات و واقعات کا پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو کفار مکہ نے نو مسلموں کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر کے رکھ دی اگر کسی شخص کے بارے میں ان کو پتہ چلتا کہ وہ دارہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے تو اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دی جاتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کا تو ہر مسلمان کو بہخوبی علم ہے کہ کتنے سخت قسم کے ظلم ان کا مالک ان کا آکان پر روا رکھتا تھا حضرت امار کے والدین حضرت یاسر حضرت سمیہ کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا حضرت خباب بن عرد حضرت خبیب ان پر کس کس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے یعنی ان لوگوں کے اس وقت کے حالاتیں زندگی پڑھ کر کفار مکہ کے ظلموں ستم کی کہانیاں پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تو اس قسم کے حالات تھے مکہ میں اسلام کے ابتدائی سالوں کے یعنی کوئی شخص اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے چھپ کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کے لئے ایک سبیل پیدا کی مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا اور پھر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے لیکن جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو اس فقط کیا حالات تھے تمام مسلمان بے سرو سامانی کے عالم میں مکہ سے مدینہ پہنچے تھے ان کی رہائش ایک مسئلہ تھا ان کے لئے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ایک مسئلہ تھا ان کی دیگر ضروریات پورا کرنا ایک مسئلہ تھا تو اللہ نے اس کے لئے بھی اسباب پیدا فرما دی اللہ نے انسار کے دل میں انسار کے دلوں میں ان مہاجرین کی محبت پیدا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا حکم دیا ایک مہاجر کو ایک انسار کا بھائی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت پیدا کر دی کہ شاید سگے بھائیوں میں بھی اتنی محبت نہیں ہوگی جو اسلام کے نام پر ہونے والی اس اخوت اسلام کے نام پر ہونے والے اس بھائی چارے کی وجہ سے پیدا ہوئی یعنی انسار نے اپنے مال و اسباب کے دروادے اپنے ان مہاجر بھائیوں کے لئے کھول دی تو اللہ نے ان تمام احوال کی طرف اشارہ کیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان تعداد میں کم تھے خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں کفار مکہ ان کو ختم نہ کر ڈالے مال و اسباب کی رزق کی کمی تھی تو اللہ نے درجہ بہ درجہ گریجول اپنے ان احسانات کو گنوایا تعداد میں کم تھے اللہ نے مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جس کو آپ خطبہ حجت الودا کے نام سے جانتے ہیں اس موقع پر ڈیر لاکھ کے قریب صحابہ اکرام اس میدان میں موجود تھے اللہ نے تعداد بھی بڑھا دی کسرت اتا فرمائے کمزور تھے کمزوری بھی دور کر دی ایسی کمزوری دور کی کہ کفار مکہ مسلمانوں سے خوف کھاتے تھے بذر کے میدان میں شکست دی اہد کے میدان میں شکست دے دی لیکن کسی خاص وجہ سے وہ جنگ جو ہے وہ فتح کو برقرار نہ رکھ سکی اس کے بعد فتح مکہ انین کی جنگ کو آپ دیکھ لیں خیبر کی جنگ کو آپ دیکھ لیں تبوک میں مسلمانوں کی جو دھاگ بیٹھی تو وہ مسلمان جو خوف میں مبتلا رہتے تھے اسلام کی ابتدائی سالوں میں اللہ کی رحمت اللہ کی قدرت کی وجہ سے اللہ کی نصرت کی وجہ سے اب لوگ کفار ان سے خوف کھایا کرتے تھے اللہ نے تعداد بھی دیادہ کر دی اللہ نے خوف دور کر دیا بلکہ ان کی دھاگ بٹھا دی رزق کی کمی تھی بے سر و سامان تھے اللہ نے اس کو بھی پورا کر دیا وہ کیسے پورا کیا اس کا یہاں پر خاص ایک محلے وقوع ہے اور وہ کیا غزوہ بدر کے نتیجے میں مسلمانوں کو کثیر مالِ غنیمت ملا کافلہ تجارت میں جو ابو سفیان لے کر شام سے واپس مکہ جا رہا تھا اس میں آج کے دور کے مطابق کرونوں روپے کا سامان تجارت تھا ان کا منافع تھا جو ان کو شام میں تجارت کے نتیجے میں ملا تھا ایک ہزار اونٹھوں پر ان کا سارا سامان لدہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ مالِ غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا اور ان کی رزق کی کمی کو دور کر دیا ان کی مفلسی کو دور کر دیا اور مسلمان کافی حد تک دوبارہ سے خوشحال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام احوال کی طرف اس آیتِ مبارکہ میں اشارہ فرمایا کہ تم لوگ تعداد میں کم تھے اللہ نے اپنی نسرت سے اپنی رحمت سے اپنے فضل اور کرم سے تمہاری اس کمی کو پورا کر دیا تم کمزور تھے اللہ نے تمہاری کمزوری کو دور کر دیا تمہیں طاقتور بنا دیا تمہارے پاس مال و اسباب کی کمی تھی اللہ نے تمہاری وہ کمی بھی دور کر دی اللہ نے صحاب کا تمام اقوام کے لیے تمام عمم کے لیے مالِ غنیمت کو حلال نہیں کیا تھا لیکن یہاں پر اللہ نے اپنے خاص کرم سے مسلمانوں کی اس مال و اسباب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مالِ غنیمت بھی مسلمانوں کے لیے حلال قرار دے دیا تاکہ یہ کمی بھی باقی نہ رہے تو اللہ نے یہ تمام اسحانات گنوانے کے بعد یہ تقادہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کا اللہ کا مقصد کیا تھا کہ شاید تم اللہ کا شکر ادا کرو اے ایمان والو نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانت میں خیانت کرو اور تم جانتے ہو وَالَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے اور جان رکھو کہ بے شک اموالکم و اولادکم تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ آزمائش ہیں وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی اندہو اس کے پاس ہے عجر نظیم بہت بڑا ثواب بہت بڑا عجر ان دونوں آیات کو میں نے خاص طور پر اکٹھا اس لیے پڑھا ہے کہ ان دونوں آیات کا پسمندر ایک ہے اس آیت کا پسمندر جو روایات میں بیان کیا جاتا ہے وہ حضرت ابو ربابہ کا مشہور واقعہ ہے غضوہ بنو قریدہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے بنو قریدہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور وہ محاصرہ دو ہفتے سے زائد جاری رہا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے بنو قریدہ کے دلوں پر روب تاری کر دیا ان کے دلوں پر خوف تاری کر دیا اس سے پہلے وہ قبیلے والے مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپیہ تھے اور غضوہ احضاب کے موقع پر اسی قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ بدہدی کی تھی اور مسلمانوں کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا تھا لہذا ان کی اس وعدہ خلافی پر اللہ تعالی نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی اس وعدہ خلافی پر ان کو سزا دی جائے لہذا غضوہ احضاب سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر بنو قریضہ کی بستی کی طرف چلے اور یہ مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر یہ بستی تھی وہ لوگ جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان ہمارے مقابلے کے لئے آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر محسور کر لیا دو ہفتے سے زائد تیار ہو گئے لیکن انہوں نے ایک شرط کا ادھار کیا اور وہ شرط یہ تھی کہ انہوں نے تقادہ کیا کہ ابو بابا کو ہمارے پاس بھیجا جائے رسول اللہ نے ان کے مطالبے پر حضرت ابو بابا کو ان کے پاس مذاقرات کے لئے بھیجا تو چونکہ حضرت ابو بابا کے رشتدار آپ کی اولاد آپ کا مال اس قبیلے میں موجود تھا تو اس لئے ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بھی تھی تو ان کو یہ بھی دل کے اندر کوئی خیال یا گمان موجود تھا کہ وہ ان کو اصل حقیقت حال سے اگاہ کر دیں گے یا ان کی کوئی مدد کریں گے تو جب حضرت ابو بابا وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ابو بابا ہمیں یہ بتاؤ کہ جو یہ آفر کی گئی ہے کہ ہمارے بارے میں حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں بھی مندور ہوگا اور مسلمانوں کو مندور ہوگا تو کیا ہم اس شرط کو مندور کر لیں اس آفر کو مندور کر لیں تو حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالی انہو نے دبان سے کچھ بولے بغیر اپنے گلے پر اس طرح سے چھولی چلانے کا اشارہ کر دیا اگر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی انہو کے فیصلے کے بارے میں تم پوچھتے ہو تو ان کا فیصلہ پھر یہ ہوگا کہ تمہیں کرنے کے بعد اگلا قدم نہیں اٹھا تھا کہ میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی میں نے اللہ کے رسول کی امانت میں خیانت کر ڈالی لہذا وہ وہیں سے بغیر مذاکرات کیے مزید بات کو آگے بڑھائے وہیں سے الٹے پاؤں واپس لوٹے اور رسول اللہ کے پاس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے وہاں پر پہنچ کر آپ نے ایک ستون کے ساتھ آپ نے آپ کو باندھ لیا اور یہ قسم کھالی کہ جب تک رسول اللہ خود ان کو نہیں کھولیں گے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہو جائے گی وہ کچھ بھی نہیں کھائیں پییں گے اور اپنے آپ کو اس قید سے آزاد نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ یہ بات جب پہنچی تو پھر آپ نے حضرت اللہ بابا کا فیصلہ یہ کہہ کر اللہ کے سپرد کر دیا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے اور استغفار کر لیتے تو شاید ان کو معافی مل جاتی لیکن چونکہ انہوں نے اپنا معاملہ خود اللہ کے حوالے کر دیا ہے اب اللہ جانے اور وہ جانے لہذا روایات میں آتا ہے کہ سات دن اسی طرح گزر گئے صرف ان کی دوجہ محترمہ تھی جو نماز کے لیے آ کر ان کو کھول دیتی تھی اور اور دیگر حاجات کے لیے اور پھر دوبارہ ان کو اسی ستون کے ساتھ بان دیا جاتا تھا جب ساتھویں روز حضرت ابول بابا بہوش ہو کر گر پڑے تو پھر اللہ کا حکم آیا اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور یہ حکم نازل کر دیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو یہ تمہارا مال یہ تمہاری اولاد یہ ایک آزمائش ہیں ان کی محبت میں گرفتار ہو کر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا کیونکہ انسان اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یا تو مال کے لالچ میں یا اپنی اولاد کی محبت میں اللہ کے حکم کو توڑتا اللہ کی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں پر بھی یہی ہوا کہ حضرت ابول بابا اپنے خاندان کی محبت کی وجہ سے ان کے دل میں بنو قریضہ کی محبت پیدا ہو گئی اور اسی محبت کے زیر اثر چند لمحات کے لیے وہ آئے اور انہی چند پھوری طور پر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا الفاظ کی معنی کو دیکھتے ہیں شرر دواب بدترین قسم کے جاندار جانور استجیب حکم مانو پکار کا جواب دو جب کوئی آپ کو پکار تو آپ مصبت انداز میں اس کی پکار کا جواب دیں تو اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا استجیب حکم مانو پکار کا جواب دو درمیان میں حائل ہو جاتا رکاوٹ بن جاتا مستدع فون کمزور بے زور یتخط فا وہ اچک لے جائے وہ اڑا کر لے جائے لا تخون تم خیانت نہ کرو اتمرین پہلا سوال ہے شرط دواب سے کیا مراد ہے تو آپ اس کے جواب میں لکھیں شرط دواب سے مراد ہے بدترین قسم کے جانور اور یہاں پر یہ اشارہ ہے کفار کی طرف جو سب حقیقت کو سننے کے باوجود حقیقت کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود بھی اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے ان آیات میں خیانت سے مراد ایک تو جو واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تو آپ کہیں گے ان آیات میں خیانت سے مراد ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر باقی جو آیات مختص چھوٹی چھوٹی آیات کے جو ٹکڑے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ان کی وضاحت ہم نے ترجمہ اور تشریق کے دوران اچھے طریقے سے دیکھ لی ہے مجھے امید ہے کہ اس لیکچر سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور پھر بھی اگر کوئی پیچیدگی ہو کوئی کنفیجن ہو تو براہ راست آپ میرے سے کانٹیکٹ کر کے بھی اس پیچیدگی اور کنفیجن کو دور کرنے کے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں اچھے نمروں سے کامیابی حاصل کرنے کے قابل بنائے فی ایمان اللہ وما علینا اللہ اللہ